آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیگ پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم نرن مودی ہیماچل پردیش کے زلہ منڈی میں آج گیارہ ہزار کرو روپے لاغت کے کئی پن بیٹلی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے وزیراعظم نے اومکرون کے بڑھتے ہوئے معاملات سے خبردار کیا ہے انہوں نے کہا کہ انفرادی چوکسی اور ڈیسپلین کوویٹ کی نئی قسم سے نمٹنے میں ملک کی ایک بڑی طاقت ہے ڈلی سرکار نے آج سے رات کا کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کرنا تک بھی کل سے دس دن کے لیے رات کا کرفیو نافذ کرے گا وزیراعظم کے پریکشہ پر چرچہ پرگرام کا ریجسٹریشن mygov.in پر کل سے شروع ہوگا زراعت کے وزیر نریند سنگ تومر نے کہا ہے کہ حکومت کا حال ہی میں ختم کیے گئے ذرعی قوانین کو واپس لانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے وزیر دفاع راجناس سنگھ نے اتر پردیش کی راجدھانی لکناؤں میں برہموز میزائل تیاری یونٹ کا سنگ بنیاد رکھا اور آج سنچورین ٹیسٹ میں بھارت جنوبی افریقہ کے خلاف پہلی ایننگز میں اپنے کل کے اسکور تین وکیت پر دو سو بہتر رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھارت کووٹ سے بچاؤ کے ایک سو پچاس کروڑ ٹی کے لگانے کی سمت گامزن ہے ساتھی کورونا کی نئی قسم کے بارے میں اطلاعات تشویش کا بائیس بھی ہیں اس تناظر میں آپ سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد دونوں ٹی کے لگوائیں غفلت نہ برتیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماس لگائیں دو گس کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم دانیتن موڈی آج ہیماچل پردیش میں منڈی کا دورہ کریں گے وہ دوپہر تقریباً بارہ بجے پن بجلی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگے بنیاد رکھیں گے ان پروجیکٹوں پر گیارہ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی لاغت آئے گی اس تقریب سے پہلے جناب موڈی صبح تقریباً سالے گیارہ بجے ہیماچل پردیش عالمی سرمایہ کاروں کی میٹنگ کی دوسری تقریب کی صدارت کریں گے وزیراعظم رینوکا جی باندھ پروجیکٹ کا سنگے بنیاد رکھیں گے جو تقریباً تیس سال سے زیر ہلتوا ہے یہ پروجیکٹ وزیراعظم کی معاون وفاقیت کے نظریے سے ممکن ہوا ہے جب مرکز نے چھے ریاستوں ہیماچل پردیش، اتر پردیش، ہریانہ، راجستان، اتر اکھن اور ڈلی کو اس پروجیکٹ کو ممکن بنانے کے لیے یقجا کیا تھا چالیس میگا بارٹ کا یہ پروجیکٹ تقریباً سات ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے تیار کیا جائے گا یہ پروجیکٹ ڈلی کے لیے زبردست فائدے من ثابت ہوگا جسے ہر سال تقریباً پچاس کروڑ مکب میٹر پانی حاصل ہوگا جناب موڈی، لوہری کے پہلے برحالے کے پن بجلی پروجیکٹ کا سنگے بنیاد رکھیں گے دو سو دس میگا بارٹ کا یہ پروجیکٹ اٹھارہ سو کروڑ روپے سے زیادہ کی لاغت سے تعمیر کیا جائے گا اس سے ہر سال پسٹر کروڑ سے زیادہ بجلی یونیورس تیار ہو سکیں گے وزیراعظم، دھولہ سدھ پن بجلی پروجیکٹ کبھی سنگے بنیاد رکھیں گے یہ حمیر پور زلے کا پہلا پن بجلی پروجیکٹ ہوگا 66 میگا بارٹ کے اس پروجیکٹ پر 680 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاغت آئے گی اس سے ہر سال 30 کروڑ یونیٹ بجلی تیار کی جا سکے گی جناب موڈی، سورہ کڑو پن بجلی پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے 111 میگا بارٹ کا یہ پروجیکٹ تقیباً 2080 کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر کیا جائے گا اس سے 38 کروڑ یونیٹ بجلی سالانہ تیار کی جا سکے گی اس پروجیکٹ سے ہر سال 120 کروڑ سے زیادہ کا مالیہ حاصل ہوگا وزیرا جہاں ہیماچل پردیش عالمی سرمایہ کاروں کی دوسری میٹنگ کی صدارت بھی کریں گے امید ہے کہ اس میٹنگ سے خطے میں سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہوگا جس کے تحت تقریباً 28000 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹ شروع ہوں گے ہمارے نامانگاہ سے بات کرتے ہوئے ہیماچل پردیش کے وزیراعلا جائرام تھاکور میں کہا کہ وزیراعظم اس موقع پر آ رہے ہیں جب ریاستی سرکار کے چار سال پورے ہو رہے ہیں پتہان منتی جی ہیماچل پردیش میں آ رہے ہیں اور ہم دی بھومی ہیماچل کی اور سے پتہان منتی جی کا حردہ سے عبینندن کرتے ہیں اور سواگت کرتے ہیں اور یہ کارکرم ہم منڈی میں رکھا ہے جس کو ہم چھوٹی کاشی بولتے ہیں تو بڑی کاشی سے چھوٹی کاشی پتہان منتی جی آ رہے ہیں مجھے اس بات کی بھی پسندہ ہے کہ ہیماچل کے اتحاس میں پہلی بار یہ ہوگا جب دیش کے یشترسپی پتہان منتی نرندر موڈی جی ہمارے یہاں آ کر کے لگ بھگ 11,300 کروڑ روپے کے بیوین یوجناوں کے شلانیاس رہود کھاٹن کریں گے سابڑا کٹو ایک پروجیکٹ ہے بجلی کا 111 میگا وارٹ کا وہ بند کر کے تیار ہوا ہے اس کا کھاٹن ہوگا دوسرا پروجیکٹ ہمارا لوری سٹیز ون ہے اس کا شلانیاس ہوگا تیسرا ہمارا دولہ سٹیز ہے اس کا شلانیاس ہوگا اور چوتھرا پروجیکٹ بہت بڑا پروجیکٹ جو رینو کا یہ ڈیم کا ادار شلہ رکھنے کا ہے بی جے پی کی حکم پرانی والی ہیماچل پرزیز سرکار اپنی چوتھی سالگرہ منا رہی ہے اس موقع پر منڈی کے تاریخی پندل گراؤنڈ پر ایک تقریب کا انقاط کیا گیا ہے جہاں وزیراعظم نرندر موڈی ہیماچل سرکار کے چار سال مکمل ہونے کے موقع پر ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کریں گے وزیراعظم نرندر موڈی کل کانپور کا دورہ کریں گے اور کانپور میٹرو ریل پروجیکٹ کے تکمیل شدہ سیکشن کا افتتاح کریں گے پروگرام کے دوران وزیراعظم بینہ پن کی کثیر مقصدی پائی پلائن پروجیکٹ کا بھی افتتاح کریں گے اس سے پہلے جناب موڈی آئی آئی ٹی کانپور کی تخصیم حسنات کی سالانہ چوونوی تقریب میں شرکت کریں گے وزیراعظم نرندر موڈی نے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ کووڈ اور اس کی نئی قسم اومکرون کے خلاف چوکس رہے آقا عشبانی پر کل من کی بات پروگرام میں لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جناب موڈی نے کہا کہ سائنس دا اومکرون کا مطالعہ کر رہے ہیں اور روز بروز اس سے متعلق تازہ ترین آداد و شمار حاصل کر رہے ہیں انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ سال دوہزار بائیس میں ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ داخل ہوں جناب موڈی نے کہا کہ ہر ایک کی کوششوں کی وجہ سے ہی بھارت عالمی وبا سے نمٹ سکا انہوں نے فقر کا اظہار کیا کہ جب بھارت کی تیکہ کاری کا مقابلہ دنیا کے باقی ملکوں سے کیا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ملک میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے کہا کہ ایک سو چالیس کروڑ سے زیادہ تیکے لگایا جانا ہر ایک بھارتی کی کامیابی ہے ساتھیوں ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ کورونا کا ایک نیا بیریانٹ دستک دے چکا ہے پچھلے دو ورشوں کا ہمارا انہوہو ہے کہ اس 22 ویق مہامری کو پراس کرنے کے لیے ایک ناغرک کے طور پر ہمارا خود کا پریاس بہت مہتوپون ہے کہ جو نیا آمکرون بیریانٹ آیا ہے اس کا ادھیان ہمارے ویقیانک لگاتار کر رہے ہیں ہر روز نیا ڈیٹا انہیں مل رہا ہے ان کے سوجہوں پر کام ہو رہا ہے ایسے میں سویم کی سجکتہ سویم کا انوشاصل کورونا کے اس ویرینٹ کے خلاف دیش کی بہت بڑی شکتی ہے ہماری ساموہک شکتی ہی کورونا کو پراس کرے گی اسی دائیت پر بہت کے ساتھ ہمیں 2022 میں پرویش کرنا ہے وزیراعظم نریندر موڈی کا پرکشا پر چرچا پروگرام اگلے سال کے شروع میں منقض ہوگا یہ پروگرام طلبہ کے لیے ان کے امتحانات سے پہلے منقض کیا جاتا ہے اس کے لیے ریجسٹریشن کل سے شروع ہو جائے گا جو 20 جنوری تک جاری رہے گا جناب موڈی نے کل اپنے من کی بات پروگرام میں اگلے پرکشا پر چرچا کے ارادے کا ارہار کیا تھا ہر سال میں ایسے ہی ویشہوں پر وزیراعظم کے ساتھ پرکشا پر چرچا کرتا ہوں اس سال بھی اگزام سے پہلے میں سٹوڈنٹس کے ساتھ چرچا کرنے کی پراننگ کر رہا ہوں اس کارکم کے لیے 28 دسمبر سے mygov.in پر ریجسٹریشن بھی شروع ہونے جا رہا ہے یہ ریجسٹریشن 28 دسمبر سے 20 جنوری تک چلے گا اس کے لیے کلاس 9 سے 12 تک کے سٹوڈنٹس کیچرز اور پرنٹس کے لیے آن لائن کمپوٹیشن بھی آئی جید ہوگا میں چاہوں گا کہ آپ سب اس میں جرور ہی سالیں آپ سے ملاقات کرنے کا موقع ملے گا ہم سب مل کر پرکشا کریئر سفرطہ اور ودیارتی زیمن سے جھوڑے انیک پہلو اوپر منتھن کریں گے ڈلی سرکار نے آج سے رات کا کرفیو آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ ڈلی میں کوویڈ 19 کے بڑھتے ہوئے معاملات کے مندنظر کیا گیا ہے یہ کرفیو رات گیارہ بجے سے صبح پانچ بجے تک چاری رہے گا قومی راجدھانی میں کل کرونا وائرس سے متاثرہ مجموعی طور پر تازہ تذریخ شدہ دو سن نوے معاملات کی ریپورٹ ملی اس وقت قومی راجدھانی میں کوویڈ 19 سے متاثرہ لوگوں کی مجموعی تعداد ایک ہزار ایک سو تین ہے یہ خبرنامہ آکا عشبانی سے نشر کیا جا رہا ہے کرناٹک سرکار کوویڈ 19 اور اس کی اومکرون قسم کے پھیلنے کو روکنے کے مقصد سے کل سے ریاست میں دس روز کے لیے رات کا کرفیو نافذ کرے گی کل بینگلور میں وزیرالہ بساوراج بومبائی کی صدارت میں عالی عہدداروں اور تقنیقی کمیٹی کی ارکان کی ایک عالی سطح کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ریاست کے وزیر سہر ڈاکٹر صدھاکر نے کہا کہ یہ کرفیو رات دس بجے سے صبح پانچ بجے تک نافذ رہے گا عوامی مقامات پر نئے سال کی تقریبات کی اجازت نہیں ہوگی کھولی جگہوں پر ڈی جیز اور پارٹیوں پر مکمل طور پر پابندی ہوگی اس کے علاوہ اس ماہ کی تیس تاریخ سے دو جنوری تک ہوتلوں پبز اور ریسٹوراں میں بیٹھنے کی کل گنجائش کے صرف پچاس فیصد استعمال کی ہی اجازت ہوگی وزیر زراد نریند سنگھ تومر نے وضاحت کی ہے کہ حکومت کا حال ہی میں منسوخ کیے گئے ذریع قوانین کو واپس لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب تومر نے کہا کہ وزیراعظم نریند بودی نے کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے مقصد سے ذریع قوانین کو واپس لینے کا فیصلہ کیا تھا انہوں نے زور دے کر کہا کہ ناکپر میں ایک تقریب کے دوران اس معاملے پر ان کی رائزنی کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے کرسی صدار قانون بھارت سرکار کسانوں کی بھلائی کے لئے لے کر آئی تھی پردھان منتری جی نے آجادی کے امرت محصد کو درشتگت رکھتے ہوئے بڑپن کا پریشے دیا اور آندولن کو سماپ کرنے کی درشتی سے ان قانونوں کو باپس لیا ہے میرا کہنے کا آسا یہ بالکل نہیں تھا جو دکھایا جا رہا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ کرسی صدار قانون کی درشتی سے ہم پیچھے اٹھے ہیں لیکن کسان کی بھلائی کے لئے لگاتار بھارت سرکار آگے بڑھتی رہے گی اس لئے اس معاملے میں کسی کو کوئی غلط فیمی نہیں ہونی چاہیے کرسی صدار قانون دوبارہ سے لانے کا سرکار کا کوئی وچھات نہیں ہے وزیر دفاع راجناس سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کا رویہ کبھی جارہانہ نہیں رہا لیکن وہ ایسے کسی ملک کے خلاف اپنے عوام کے دفاع کے لئے تیار رہتا ہے جس کے ارادے مخاصمانہ ہو وہ لکھنوں میں کل دفاعی ٹکنالوجی اور تجربے گاہ میز براموز تیار کرنے کے مرکز کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے یہ مرکز دفاعی تحقیق ترقی کے تنظیم دی آر ڈیوں نے قائم کیا ہے وزیر دفاع نے کہا کہ آواز سے تیز رفتار براموز کروز میزائل نظام کا مقصد ایک مضاہمتی اقدام کرنا ہے انہوں نے کہا کہ اس نظام سے بھارت اور روس کے درمیان نہ صرف تقنیقی تعاون بلکہ طویل عرصے سے جاری ثقافتی سیاسی اور سفارتی تعلقات کی بھی اکاسی ہوتی ہے انہوں نے براموز کو دنیا کا بہترین اور تیز ترین اور بالکل درست نشانے پر مارک کرنے والا گائیڈد ہتیار قرار دیا جس سے اکیس میں صدی میں بھارت کی قابل اعتبار مضاہمت کو تقویت ملی ہے اتر پردیش کے وزیرالہ یوگی آدتنات دھی اس موقع پر موجود تھے ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک ایک سو اکتالیس کروڑ سیتیس لاکھ سے زیادہ کوویٹ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں وزارت سہت نے بتایا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں بتیس لاکھ نوے ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں کل چھہ ہزار نو سو ستاسی نئے معاملوں کی خبر ہے ملک میں اومی کرون کے اب تک چار سو بائیس کیسوں کو پتا چلا ہے ان میں سے مہاراشتر میں ایک سو آٹھ کیس ڈلی میں اناسی گجرات میں تیتالیس اور تیلنگانہ میں اکتالیس کیس سامنے آئے ہیں سہت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ اب تک ایک سو تیس افراد اس انفیکشن سے سہتیاب ہو چکے ہیں بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اگلے تین دن میں پورے شمال مغربی وستی اور مشقی بھارت میں بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے کشمیر اور سکم میں درمیانی سے شدید برف باری کے خبر ملی ہے جبکہ قومی راجدھانی کے بہت سے حصوں میں کل شام اور رات کو ہلکی بارش ہوئی کرکٹ میں بھارت جنوبی افریقہ خلاف تین میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن آج اپنی پہلی نگز میں اپنے کل کے اسکور تین وکٹ پر دو سو پہتر رن سے آگے کھیل شروع کرے گا سنچورین کے مقام پر جاری میچ کے کل کے دن کا کھیل ختم ہونے پر کے ایل راہل ایک سو بائیس رن اور اجنگ کے رہانے نے چالیس رن بنا کر کریس پر موجود تھے اس سے پہلے بھارت نے توس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا تھا اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان شکریہ اسلام راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے وزیراعظم نرین موڈی کے کل آکاشوانی پر من کی بات کے اپنے پروگرام میں ہم وطنوں سے خطاب کو بڑی خبر بناتے ہوئے ان کے اس بیان کو نمائع کیا ہے کہ سال دوہزار بائیس کو نئے ہندوستان کی تعمیر کی کہانی کا سنہری صفحہ بنائیں جبکہ راجدھ سہارا نے وزیراعظم کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ کتاب پڑھنے کے جذبے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے روزنامہ پرتاب ملاپ اور اخبار مشرق نے لکھنوں میں براموس میزائر یونٹ اور ڈیفنس ٹکنالوجی ٹیسٹنگ سینٹر کی لیپ ٹیسٹنگ کا سنگے بندیاز رکھنے کے بعد دیئے گئے وزیر دفاع راجناف سنگ کے اس بیان کو بڑی خبر بنایا ہے کہ اب کوئی بھی ہندوستان کو بری نظروں سے نہیں دیکھ سکتا ملک کو جہری ڈیٹرینٹ کی ضرورت ہے روزنامہ راشتہ سہارا کی ایک خبر ہے کہ کرونا معاملوں اور انفیکشن کی شرح میں تیزی کے بعد دلی سرکار کا فیصلہ دلی میزات کا کرفیو آج سے اور آخر میں اہم قبروں کے سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم برندر موڈی ہماچل پردیش کے زلہ منڈی میں آج گیارہ ہزار کروڑ روپے لاغت کے کئی پندگلی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے وزیراعظم نے اومیکرون کے بڑھتے ہوئے معاملات سے خبردار کیا ہے انہوں نے کہا کہ انفرادی چوکسی اور ڈسپلن کوویٹ کی نئے قسم سے نمٹنے میں ملک کی ایک بڑی طاقت ہے دلی سرکار نے آج سے رات کا کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کرنا تک بھی کل سے دس دن کے لیے رات کا کرفیو نافذ کرے گا وزیراعظم کے پرکشا پر چرچا پرگرام کا ریجسٹریشن mygov.in پر کل سے شروع ہوگا زیراعظم کے وزیر نرین سنگ تومر میں کہا ہے کہ حکومت کا حال ہی میں ختم کیے گئے ذریع قوانین کو واپس لانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اور وزیر دفاع رائناز سنگھ نے اکتر پردیش کی رائدھانی لکھنوں میں براموز میزائل پیاری یونٹ کا سنگے بنیاد رکھا خبرنامہ ختم ہوا